ہم اکثر یہ فارمیلہ پڑھتے ہیں a²-b² ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس فارمیلے کی مدد سے ہم بڑی بڑی calculations کیسے کر سکتے ہیں یہ ایک نمبر لائن ہے اور اس نمبر لائن کی مدد سے ہم کچھ facts سمجھیں اگر میں 2 کو 2 سے ملٹیپلائی کروں کیا جواب آتا ہے 4 یہ ذہن میں رکھیے گا اور اگر میں 3 کو 1 سے ملٹیپلائی کروں تو کیا جواب آئے گا 3 دوسری اگزیمپل 3 کو اگر میں 3 سے ملٹیپلائی کروں کیا جواب آئے گا 9 اور اگر میں 2 کو 4 سے ملٹیپلائی کروں کیا جواب آئے گا آپ نے یہ محسوس کیا کہ ہمیشہ جب اس ایک نمبر کو اسی سے ملٹیپلائی کیا جائے اور اس کے بلکل برابر کے نمبر کو آپس میں ملٹیپلائی کیا جائے تو ایک کم آرہا ہے جواب ایک اور اگزیمپل دیکھتے ہیں 4 ملٹیپلائی بائی 4 16 اور اگر اس کے برابر نمبر کا آپس میں ملٹیپلائے کریں تری ملٹیپلائے باہر 5 کیا رہا ہے 15 یہ کم آ رہا ہے یہ اپنے ذہن میں رکھئے گا اب ایک اورockر آپ کو دیکھتے ہیں 3 ملٹیپلائے باہر 3 9 اب ایک نمبر کا گاب کرنے کے بجائے ہم دو نمبر کا گاب کرتے ہیں دیکھیں 5 ملٹیپلائے باہر 1 یا 1 ملٹیپلائے باہر 5 اب کیا جواب آ رہا ہے 5 کتنے کا گاب آیا 4 کا ملٹیپلائے بائی سیکس یہ کیا آئے گا ٹویلز کتنے کا گیپ آ رہا ہے فور کا فائف ملٹیپلائے بائی فائف ٹویٹی فائف اور اگر ہم دو دو کا گیپ کریں تو تھری ملٹیپلائے بائی سیون کیا آئے گا ٹویٹی ون کتنے کا گیپ آیا فور کا اگر ہم تو ڈیجٹ کا دسٹنس لیتے ہیں دو نمبر کا تو ڈیفرنس جو ہے ہمارا وہ اس کا سکوئر ہو جاتا ہے یہاں نے فور ہو جاتا ہے اب تین کا گیپ کر کے دیکھتے ہیں 4 x 4 is 16 اور اگر ہم تین تین کا گیپ کریں دیکھیں 1 2 3 1 2 3 دیکھیں 1 ملٹیپلائے بائی 7 جواب آ رہا ہے 7 یہاں پر کتنے کا ڈیفرنس ہے 9 کا 5 کو 5 سے ملٹیپلائے کریں اور اب تین تین کا گیپ کریں دونوں سائٹ پر 2 ملٹیپلائے بائی 8 اور 2 8's are 16 یہاں گیپ کتنے کا ہے 9 کا اسی طرح 6 x 6 x 36 اگر ہم کسی نمبر کو اسی سے ملٹیپلائے کریں تو وہ ہمیشہ زیادہ آتا ہے ایک اگر اس کے جو برابر والے نمبر ہیں ان کا ڈیفرنس کیا ہو ایک ہو اگر دونوں طرف دو دو نمبر کو چھوڑیں تو ڈیفرنس ہمارے پاس فور آتا ہے دونوں طرف تین تین نمبر کو چھوڑیں تو ڈیفرنس ہمارے پاس نائن آتا ہے ذرا غور کیجئے یہ ون جو ہے یہ سکوئر ہے ون کا یہ فور جو ہے یہ سکوئر ہے ٹو کا اور یہ نائن جو ہے یہ سکوئر ہے تھری اب اس کونسپٹ کو میں کس طرح استعمال کر سکتا ہوں مثال کے طور پر آپ کو ملٹیپلائے کرنا ہے فورٹی تھری ملٹیپلائے بائی ففٹی سیون اب ذرا غور کریں اگر میں نمبر لائن پہ فورٹی تھری اگر میں اس کو نمبر لائن کو اٹھا دیتا ہوں فرس کریں یہ نمبر لائن ہے فورٹی فورٹی وان فورٹی ٹو فورٹی فورٹی فائی فورٹی سکس فورٹی سیون فورٹی ایٹ فورٹی نائن اور ففٹی اور سو آن اگر ہم اس کو آگے بڑھائیں ففٹی سیون تک تو آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں نمبر آپ دہ غور کیجئے فورٹی تری ایسے ہی ہے جیسے ففٹی سے سیون کم یعنی ففٹی مائنس سیون اور ففٹی سیون ایسے ہی ہے یعنی ففٹی سے سیون زیادہ ساتھ زیادہ ففٹی پلاس سیون درمیان میں کونسے نمبر آیا ہمارے پاس ففٹی تو اگر میں ففٹی کو ففٹی سے ملٹیپلائے کروں ففٹی ملٹیپلائے بھائی ففٹی کیا ہوتا ہے بہت آسان ہے ابھی ہم نے سیکھا کہ ان کا اپس میں ملٹیپلائے کر دیں ٹوٹی فائی اور ٹوٹل کتنے زیرو بن رہے ہیں تو بن جائے گا ٹوٹی فائف انڈ ففٹی کا سکویل ٹوٹی فائف انڈ اب آگے ہوئے دونوں طرف گاب سیون کا ہے یعنی سات کا ہے تو ڈیفرنس کتنا آئے گا ففٹی تھری ملٹیپلائے بھائی ففٹی سیون کا ڈیفرنس کتنا آئے گا جی ہاں ففٹی نائن کا کیونکہ ڈیفرنس آت ہے تو فائنل آنسر میں جو ڈیفرنس آئے گا وہ ففٹی نائن کا آئے گا یعنی اس میں سے اگر میں ففٹی نائن مائنس کر دوں تو میرے پاس جواب بنے گا ٹو تھاؤزن فو ہنڈرین فٹی اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں پہلے ہم کچھ فیکٹ سے یاد کر لیتے ہیں ون کا سکوئر ون یہ ہم ریپیٹ کر رہے ہیں لیکن ہمیں اب کیا پریکٹس کرنا ہے کہ ہنڈرین میں سے ون مائنس کریں گے تو کیا آگا 99 2 سکوئر 4 ہنڈرین میں سے 4 مائنس کریں تو آنسر کیا آگا 96 3 سکوئر 9 ہنڈرین میں سے 9 مائنس کریں 91 100 مائنس 16 84 100 مائنس 25 75 اور اسی طرح آپ اس کو 9 تک یا 10 تک آپ ان کو یاد کر لیں کیونکہ آگے آنے والی پریکٹس میں یہی آنسرز ہمارے کام آئیں گے اب مثال کے طور A سکوئر مائنس B سکوئر کی پریکٹس ہم کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ان کے درمیان میں کون سے نمبر آئے گا 19 اور 21 کے جی ہاں 20 پہلے کیا کریں کہ 20 کا سکوئر معلوم کرنے 20 سکوئر کیا ہوتا ہے جی ہاں 400 اب دیکھیں کہ 20 کا دونوں طرف گیپ کتنا ہے 1 کا گیپ ہے تو اس میں سے 1 کا سکوئر مائنس کر دیں تو 400 میں سے 1 سکوئر مائنس کریں گے تو کیا جواب آئے گا 399 دیکھیں یہاں پر ہم نے فیکٹ یہاں معلوم کیا تھا 100 مائنس 1 99 یہ ہمارے یہاں کام آ رہا ہے 399 اسی طرح 47 ملٹیپلائے بائے 53 اب درہ غور کریں ان دونوں کے درمیان میں نمبر کون سا ہے 50 تو ہم کیا کریں اگر میں 50 سکوئر معلوم کروں اب 50 کو 50 سے ملٹیپلائے کریں کیا بنتا ہے 2500 یعنی 50 سکوئر اب یہ دیکھیں کہ گیپ کتنا ہے 50 سے 53 کا جہاں 3 کا اور یہاں کتنا گیپ ہے 3 کا تو فائنل آنسر میں کتنے کا ڈیفرنس آئے گا 9 کا تو اگر میں اس میں سے 3 سکوئر یعنی 9 مائنس کر دوں تو 100 میں سے 9 مائنس کرنے پر کیا آ رہا تھا دیکھیں 100 مائنس 9 91 تو میرے پاس جواب کیا بنے گا 24 91 اس کو ہم پہلے منٹلی کرتے ہیں 81 ملٹیپلائے بھائے 99 تو میرا خیال میں اس کا جواب آنا چاہیے 8100 مائنس 81 is 8090 میں نے کیسے کیا تو میں نے دیکھا کہ ان دونوں کے درمیان بنتا ہے 90 تو 90 کا سکوئر نکال دیا جو کہے 8100 اب میں نے یہ دیکھا کہ دونوں طرف گیپ کتنا ہے 9 کا تو ڈیفرنس کتنے کا آگا 9 سکوئر اور 9 سکوئر کا مطلب ہوتا ہے 81 تو اگر میں 100 میں سے 81 مائنس کرتا ہوں تو کیا آتا ہے ایسے باتیں آپ نے کیلی لیا ہوگا لہٰذا یہ 8019